پندرہ میئی دوہزار چوبیس پیش ہیں آج کی خاص خاص سرکھیاں جمہو سباک کے کٹھوہ زلہ کے جٹھانا گاؤں کے لوگوں نے منگل کو علاقے میں کچھ افراد کی مشکوک نکل و حرکت دے کر پولیس کو اطلاح دی مقامی لوگوں نے علاقے میں کچھ مشکوک اناثر کی نکل و حرکت کی اطلاح کے بعد منگل کو کٹھوہ زلہ کے جٹھانا گاؤں میں پولیس نے بڑے پیوانے پر تلاشی مہم شروع کی پولیس زلہ نے بتایا کہ جٹھانا گاؤں کے ریاشیوں نے چھ مشکوک افراد کی نکل و حرکت دیکھی اور بعد میں پولیس کو اطلاح دی اس ریپورٹ کے بعد پولیس اور فوج کی جانب سے گاؤں میں تلاشی مہم شروع کی گئی جو پولیس تھانا راجباگ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے پولیس نے گاؤں والوں کو لٹ رہنے کی اور کسی بھی گیرممولی سرگرمی کی اطلاح دینے کا مشروع دیا ہے انتخابی ضابطہ اخلاقی خلاف ورزی پر جمہو کشمیر میں گیارہ مقدمات درج انتخابی حکام نے جمہو کشمیر میں انتخابات سے مطلق خلاف ورزوں کے سلسلہ میں گیارہ مقدمات درج کیے ہیں چیف الیکٹورل آفیسر جمہو کشمیر پانڈو رنگ کے پولے نے کہا کہ انہیں سولہ مارس سے مارڈل کوڈ آف کنڈیکٹ ایم سی سی کی خلاف ورزی کی دو سو چوتیس شکایات محصول ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے ان شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے گیارہ ایف آئی آر درج کی ہے ہم نے اسی شکایات میں نوٹس بھی چاری کیے ہیں اور انتیس شکایات میں انکواری شروع کر دی گئی ہے انتخابی احداد داروں نے کہا کہ سرنگر زلہ میں سب سے زیادہ انتخابی ضابطہ اخلاقی خلاف ورزیاں ریپورٹ ہوئی ہیں محمد یوسف تاریخ گامی کا کشمیر میں بجلی بہران پر اظہار تشویش کشمیر میں لوگ وزیر آزم موڈی کے وشواش اور وقاس پر بنوصہ کرتے ہیں تارون چک ہٹی وارہ انتی پورا کشتی حض ساتھ دوسرے لاپتہ مزدور کی لاش برآمت کی گئی ہے بی آر او نے اخنور پونچ روڈ پر دو پوائنٹ اوناسی کلومیٹر طویل ٹنڈل شرنگ کا بریک تھوک کیا دفعہ تین سو ستر کے منسوخی پر لوگوں کی رائے جاننے کے لیے سرنگر کا ووٹر ٹرن آؤٹ نہ کافی غلام نہ بھی ازاد سرنگر لوگ سبا سیٹ پر اچھی پولنگ ہوئی لوگ پارلیمنٹ تک ایک پیغام پہچانا چاہتے ہیں محبوبہ مفتی